بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو کہ سبھی بلکچھ ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج ہم آپ کے لیے ایت سپیشل میں ایک بہت دھماکے دار ریسپی لے کر آئے ہیں رشن سیلڈ آپ ہمیشہ سے بازار سے کھاتے آئے ہیں پتہ نہیں وہ کس کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں آئی ہوں کہ آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ اسے ہمیشہ اپنے گھر پہ ہی بنائیں گے ریسپی بہت آسان ہے ویڈیو کو اس کیپ مت کریے گا ویڈیو کو اپلاس تک دیکھئے گا چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیا بینہ زبادہ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں رشن سیلڈ کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کی سوس تیار کریں گے یہ ہم نے لے رکھی ہے ہاف کپ ہمارے پاس کریم کا ہے کریم کو ہم نے لا کے فریج میں رکھ دیا ہوا تھا اور یہ زبادہ سی ٹھنڈی ہو چکی ہوئی ہے کریم کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس مایونیز ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس آئسنگ شوگر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر 1 فورٹی سپون کے برابر ہم اس میں کالے مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے یہاں پر ہم اسے پھینٹے ہوئے مکس کر لیں گے بہت کمال کیا آپ نے یہ سوس تیار کرنی ہے اور ہاں ایک چیز ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے دائی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا سوس ہماری بلکل تیار ہے اب اس میں جائیں گے کچھ فروٹس یہاں پر 3 عدد ہم نے کیلے لے لکھیے ہوئے تھے اور یہاں پر ہم نے ان کو موٹے موٹے سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہوا ہے یہ آگے جی ہمارے پاس ہاف کپ کے برابر فروٹ کاکٹیل ہے مکس فروٹ ہے ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو مات ایڈ کریے گا 3 ٹیبل سپون ہم اس میں یہ کشمش ایڈ کریں گے کشمش کو اچھے طریقے سے آپ نے پہلے دھو لینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس میکرونی ہے جسے یہاں پر ہم نے بوائل کر لیا ہوا تھا میکرونی کو ایڈ کرنے کے بعد دو میڈیم سائز کے ایپل تھے یہاں پر جن کو ہم نے موٹے موٹے سے کیوبز میں کٹ کر لیا آوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بہت باری کٹنگ میں نہیں آپ نے اس میں چیزیں ایڈ کرنی ٹھیک ہے باری کٹنگ میں ایڈ کریں گے چیزیں تو وہ گل جائیں گی بلکل بھی نہیں اچھی لگیں گے یہاں پر ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلڈ بلکل تیار ہے فائنلو کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈیشیں اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو مہمانوں کے سامنے سب کیسے کرنا ہے فائنلو کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں رشین سیلڈ بہت کمال کا بنکے رڈی ہو چکا وہ ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنی مختصر سی چیزوں سے یہ بنکے تیار ہو جاتا ہے بازار کی اب آپ لوگ کروا دے چھٹی اور اسے آج سے اپنے گھر پہ ہی ٹرائے کرنے لگ جائیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے ہر کومنٹ کا جواب دیتی ہوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا سبسکرائب کرنے میں آپ لوگ آج کل بڑی کنجوسی کر رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ